بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائمز میں ہوں آپ کا مذبان طاہر نصیر ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں سلامت رہیں آج میں بات کروں گا رولپنڈی اسلام آباد کیا بلکہ پاکستان میں دہشت کی علامت سمجھے جانے والے فرخ امتیاز کھوکر المعروف فرخ کھوکر کی کیونکہ انسان کو ملزم سے مجرم بنانے میں پولیس کا بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے جب ایک عام انسان پولیس کے ہاتھ پھستا ہے تو دستہ ہی چلا جاتا ہے مختلف مقدمات میں پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان تمام چیزوں سے توبہ کر لیتا ہے وہ اسلام کی طرف راغیب ہو جاتا ہے لیکن ہمارا معاشرہ اس کو دوبارہ ڈان بنانے کی کوشش کرتا ہے اب کچھ حقیقت بھی ہوتی ہے لیکن کچھ ایسی کہانییں ہوتی ہیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ ایک دہشت کی علامت سمجھا گیا تھا فرخ کھوکر لیکن جب اس کا والد محترم کا اس سے سایہ اٹھا تو اس کے بعد اس نے اپنے آپ کو بہت زیادہ تبدیل کیا وہ دینی تبلیغ ہی طرف چلا گیا مولانا تارک جمیل سمیت کئی بڑے علماء اکرام سے اس نے ملاقاتیں کی اور اب وہ جس طرح عمران خان کے ہاتھ میں تسبیح ہوتی ہے فرخ کھوکر کے ہاتھ میں بھی تسبیح ہوتی ہے لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ فرخ کھوکر شاید اس نے توبہ طائف کر لی ہو اور ایک وقت انسان کی زندگی میں ایک ایسا بھی آتا ہے کیونکہ اللہ پاک یہ کہتا ہے کہ اے بشر جب تک تو مجھ سے مافی مانگتا رہے گا میں تو یہ ماف کرتا رہوں گا ہو سکتا ہے کہ فرخ کھوکر نے تمام قبضہ مافیا کے جو جو لوازمات تھے وہ چھوڑ کے اس نے ایک لائن بنا لی ہو کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فرخ کھوکر اب زیادہ ٹک ٹاک سٹار بنا ہوئے اور ٹک ٹاک کے اوپر اس کی ویڈیوز بہت آتی ہیں لیکن آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ فرخ امتیاز کھوکر المعروف فرخ کھوکر نے بھی ایک قتل کے مقدمے میں عبوری زمانت کرائی ہے وہ قتل کا مقدمہ کیا ہے ناظرین آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے راولپنڈی سے ایک رہنما تھے ماجد ذلفکار ستی جو ماجد ستی کے نام سے مشہور ہیں ان کو ماری جاتی ہیں کمر کے اوپر اور جو ان کے چاچا ہیں یا تایا ہیں حاجی ارشد وہ مقدمہ درج کرواتے ہیں تھانا سادک آباد میں یہ آپ ایف ای آر دیکھ لیں اس مقدمے کے مطلب میں وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بھائی ناصر اور برتیجہ ماجد ستی اور ایک ملازم کے ساتھ اب وہ ایک پلازہ بنا رہے ہیں ایشیا سینٹر موبائل وہ وہاں پہ موجود ہوتے ہیں تو اسی دوران ماجد ستی بتاتا ہے کہ قاسم شاہ نامی ایک شخص کی فون ہے یہ تو میں سو ملاقات کر کے واپس آتا ہوں جیسے ہی وہ پلازے سے باہر نکلتا ہے تو قاسم شاہ ڈرائیونگ سیٹ کی جگہ پر بیٹھ جاتا ہے اور ماجد ستی فرنٹ سیٹ پر بیٹھ جاتا ہے اسی دوران موڈ سائیکل سوار آتے ہیں وہ وہ قاسم شاہ کی گاڑی کو ہٹ کرتے ہیں تو قاسم شاہ جب نیچے ترتا ہے تو اسی دوران ماجد ستی بھی نیچے اترتا ہے اور ایک بدو نمبر پلیٹ پر دو موڈ سائیکل سوار آتے ہیں جن کی عمر تیس پینتیس سال ہوتی ہے اور وہ آتے ہی للکارتے ہیں کہ ماجد اور وہ فائر کرتے ہیں تین فائر ماجد ستی کو کمر پر لگتے ہیں اس کو انتہائی تشویشناک حالت میں بنزیر بٹو اسپتال لے کے جایا جاتا ہے لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے ماجد ستی اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے ناظرین یہ مقدمہ درج ہوتا ہے اور جو مدعی مقدمہ ہے حاجی ارشد وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں شبہ ہے کہ قاسم شاہ کا بھی اس میں کردار ہے اس کے لئے وہ اس مقدمے کے مطن میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ ماجد ستی ان کو آگاہ کرتا ہے کہ ان کا کوئی لوگ پیچھا کر رہے ہیں اور اس کی وجہ وہ یہ بتاتے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ غوری ٹاؤن کا بھی ایک قبضہ مافیہ ہے چودری عبد الرحمن اس کو جب اسلام آباد کے ایڈیشنل سیشن جج عبدالغفر کاکڑ سزا دیتے ہیں تو وہاں سے فرار ہو جاتا ہے اور مقدمے کے مطن میں لکھا ہوا ہے کہ ماجد ستی چودری عبد الرحمن کو سزا سے بچاتا ہے اور اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ سے ریلیف دلواتا ہے اب اس کے بعد ہوتا کیا ہے یہ مقدمہ درج ہوتا ہے لیکن اس مقدمے میں آپ کو یہ بتائیں کہ جو سابق ایفیچو ہیں ساتھ کا بات تائر احمد ریحان انہیں بہت کام کیا تھا تین سو ساٹھ کیمروں کی ریکارڈنگ حاصل کی گئی تھی اور اس کے بعد وہ ملزمان تک پہنچ چکے تھے لیکن اسی دوران ایک تطیمہ بیان دیا جاتا ہے اور اس میں حاجی ارشد صاحب فرق امتیاز خوکر المعروف فرق خوکر کو نامزد کرتے ہیں کہ اس کے اسلام مشورے سے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ فرق خوکر اور چودری عبد الرحمن جو غوری ٹاؤن کے مالک ہیں ان کا آپس میں کلیش شل رہا ہے اس حوالے سے فرق خوکر نے سوشل میڈیا کے اوپر کئی ویڈیوز بھی بنائی ہیں لیکن فرق خوکر جو رالپنڈی کے ایڈیشنل سیشن جگ نتا شاہ نسیم سپرا کی عدالت سے عبوری زمانت کراتے ہیں ان کی جو پیٹیشن ہے اس پیٹیشن یہ پیٹیشن بھی آپ دیکھ رہے ہیں اس پیٹیشن میں وہ یہ آپ اس کا پہلا پیچھ دیکھیں فرق امتیاز خوکر سن اف امتیاز علی خوکر آگے سارا ورسس سٹیڈ اور حاجی ارشد محمود وہ یہ مقدمہ ہے تئیس انچاس اور اس میں جو سیکشن لگے ہوئے ہیں تین سو دو ایک سو نو ایک سو اٹالیس اور ایک سو انچاس اور ایک سو چودہ اس میں مقدمے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو فرق امتیاز خوکر کو بددیانتی سے یعنی کہ اس کو انوالف کیا جاتا ہے اور ایک ماہ بعد فرق خوکر کا نام دیے جاتا ہے یہ آپ پیٹیشن کی کاپی پڑھیں اور اس میں لکھا ہے لیکن رالپنڈی کی جو عبوری زمانت آپ کو یہ میں میں ناظرین بتا دوں کہ کوئی بھی ملزم جب عبوری زمانت پہلی دفعہ لینے جاتا ہے تو اس کو بہ آسانی زمانت مل جاتی ہے رالپنڈی کی ایڈیشنل سیشن جاتی ہے نتاشا نسیم سپرا سات مومبر تک فرق خوکر کی پچاس ہزار پہ مچلکہ پر زمانت منظور کرتے ہیں یہ قتل کا مقدمہ ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے جو مقتول رینما ہے ماجد ستی وہ سوشل ایکٹویسٹ بھی تھے بہت زیادہ سوشل کاموں میں وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے شیخ رشید کے ساتھ ان کا بہت گہرے مراسم تھے شیخ راشر شفیق کے ساتھ بھی بہت گہرے مراسم تھے قتل ہونے سے ایک دن قبل ماجد ستی لیاقت باگ میں جب شیخ رشید پریس کانفرنس کر رہے تھے تو وہاں پہ بھی آئی تھے اور وہاں پہ ہماری ان سے ملاقات بھی ہوئی تھی ہماری دعا ہے کہ اللہ پاک ان کو جنت الفردوس میں عالی مقام عطا فرمائیں لیکن فرق خوکر کو اس مقدمے میں نامزت کیا گیا ہے اب عدالت نے پولیس کو ریکارڈز میں طلب کیا ہے مدعی کو نوٹس بھی جاری کیا گیا ہے سات نومبر تک فرق خوکر کی پچاس ہزار پر مچلکوں پر عبوری زمانت منظور ہوئی ہے ناظرین آپ کو یہ بتا دیں کہ جس طرح فرق خوکر کے جو وکیل تھے نے سٹانس لیا کہ ایک ماہ بعد فرق خوکر کو نامزت کیا جاتا ہے اور اس کی وجوہات میں نے آپ کو بتا دی کہ چودری عبد الرحمان اور فرق خوکر کا آپس میں کلیش شل رہا تھا ہو سکتا ہے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ تو پولیس کی تفتیش میں سامنے آئے گا کہ کیا ماجد ستی کے قتل میں فرق خوکر بھی ملوث ہے یا اس کو پھسایا جا رہا ہے جس طرح میں نے شروع میں بتایا کہ بظاہر تو اسی طرح لگتا ہے کہ فرق خوکر نے یہ تمام کام مطلع غارت لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کرنا یہ تمام کام چھوڑ دیا ہے اور اب وہ ٹوٹلی اس نے اپنی لائن ایک علیدہ بنا لیا ہے اور اس کی ایک لائن ہے یا تو ٹک ٹاک کے اوپر وہ ویڈیوز بناتا ہے یا وہ زیادہ تار بیرون ملک رہتا ہے تاہاں کہ پاکستان میں جو ایک جنجڑ بنا ہوا ہے پاکستان میں ہر دوسرا شخص فرق خوکر کو قبضہ مافیا کے نام سے جانتا ہے لیکن اب فرق خوکر کی یہی کوشش ہے وہ کسی طریقے سے یہ داغ اپنے نام کے ساتھ ہٹائے کیونکہ قبضہ مافیا قتل و غارت یہ نو ڈاؤٹ کہ خوکر برادران مشہور تھے اس متعلق اور جہاں پہ ان کا دل کرتا تھا وہ قبضہ کار لیتے تھے لیکن فرق خوکر کی جہاں تک بات ہے اب اس مقدمے میں کیا وہ انوالو ہے کیا فرق خوکر نے واقعی اجرتی قاتلوں کے ذریعے ماجد ستی کو قتل کروایا یا ایک سوچی سمجھی سادش کے تحت فرق خوکر کو اس مقدمے میں ملوث کیا جا رہا ہے کیونکہ فرق خوکر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اس مقدمے میں میرا دور دور تک تعلق نہیں ہے میں نے تمام کام قبضہ مافیا سے لے کے قتل و غارت تک تمام کام چھوڑ دیا میں نے توبہ طائب کر لیا ہے اور اب میری صرف ایک لائن ہے کہ میں اپنے رب کو رازی کروں میں غریبوں کی مدد کروں میں غریبوں کے لیے ایک ہسپیٹل بناوں یہ بھی انہوں نے اعلان کیا اور اس کے علاوہ اب وہ مدرسوں میں بہت زیادہ دیکھے جاتے ہیں لیکن دیکھتے ہیں کہ سات ممبر کو پولیس اپنا کیا ریکارڈ پیش کرتی ہے کیا پولیس کو کوئی ایسا ایویڈنس ملا ہے کہ ماجد ستی کے قتل میں فرق خوکر ملوث ہے کیا پولیس کے پاس کوئی ایسا ثبوت تو ان کے ہاتھ لگا ہے کہ واقعی فرق خوکر کے کہنے کے اوپر ماجد ستی کو قتل کیا گیا ہے یہ وہ باتیں ہیں کہ جو آئندہ سماعت ہوگی اس میں سامنے آئیں گی لیکن اب دیکھتے ہیں کہ کیا فرق خوکر کو ماجد ستی کے قتل کے مقدمے میں زمانت ملے گی یا دوبارہ سے وہ پابندے سلاسل ہوں گے اگلے پروگرام تک لئے اپنے مزبان طاہر ونسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ